خیامت کی علمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی ان قریب ایک ایسا دن آئے گا کہ جب دنیا کی تمام رمگینیاں ستم ہو جائیں گی دنیا کی خوبصورتی پر زوال آ جائے گا دنیا اجڑے ہوئے چمند کی طرح بیران ہو جائے گی بڑے بڑے فہار پگل جائے گے دونی ہوئی روئی کی طرح پرواز کرتے ہوئے ہوگی حالی شان وحلہ ٹوٹ بھوٹ جائیں گے چمندے ہوئے ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے سورج و چاند کی روشنی مدم پڑ جائے گی زمین چاند اور سورج کے گل ہونے کی وجہ سے تاریخ ہو چکی ہوگی سمندر سنگائے ہو جائے گے زمین ایسے تھر تھر آئے گی کہ کبھی نہ تھر تھر آئی ہوگی زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی آسمان پھٹ کر بہ جائے گا ایک عجیب سا سما ہوگا ہاں یہ ہوگا کہ دودھ پینانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی ایسی تفاہی مجھے گی کہ الامان الحفیظ اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں باقی دودھ جہاں پر حبیب علیہ السلام نے جو علامات بیان فرمائی وہ سماد فرمائی ہے سرکار دودھ جہاں نے فرمایا علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیا جائے گا آپ ایک ایک جو علامت بیان ہو رہی ایسا رکھو فکر کریں آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیا جائے گا جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ باہر بہمر مجھبوری جاہلوں کو مقتدہ بنا لیں گے پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم فتوہ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے تو لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے جہالت کی کسرت ہوگی بدکاری اور شراب خوری عام ہوگی مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوگی مال کی خسرت ہوگی دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح اور مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح اور دن ایسا ہو جائے گا جیسا کسی چیز اس کو آگ لگی اور جلد بڑھ کر کر بڑھ کر ختم ہوگی زکاة دینا لوگوں پر توان کی طرح زکاة کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اپنے احباب سے مل جور رکھے گا اور باپ سے جلائیں مسجد میں لوگ چلائیں گے یعنی آوازیں کسیں گے اور اچھوچی آوازیں کریں گے یہ بھی ہوگا گانے باجے بھی کسرت ہوگی اگلوں پر لوگ لانت کریں گے ان کو برا کریں گے زلی لوگ جن کو دن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے نشانی چاند کا بھڑ جانا اللہ علیہ و جل نے اشان فرمایا ایک خطارہ بہتیسہ عرب و شقق القمر پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند اور یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے دکرے فرما یہ اس کی طرف نشارہ ہے اور قیامت قریب آ چکی یہ بھی اندارے فرماد ہم نے قیامت کی نشانی ہے کہ سونی کے نونٹی مالک کو جنے گی قلعہ بالکرام نے فرمانِ مصطفیٰ کی مختلف بضاہتیں فرمائی فرمایا ہمارے معاشرے کے محول کے مطابق جو بضاہت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حقیقی ماں کے ساتھ لونٹیوں جیسا سبلوک کریں گے ماں کو لونٹیوں کی طرح رکھیں گے ماں کی نافرمانی اور حق تلفی کریں گے ماں کو تقریب پہنچائیں گے اور حالی ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح بھرتاؤ کریں گے اور یہ بھی ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماں جو پر چڑھ دوڑتے ہیں اور کس سے خوشیدان اکسارے جانتے ہیں ایک صحابہ رسول نے پار گئے کہ صادت محف کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوش کا ٹکرہ ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے چھے میر یعنی تقریباً نوش آئیہ پینسٹھ کلومیٹر تک لے کر گیا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کے حقوق سے فارق ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرما تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بھی بدلانا ہو سکے یہ ماں کی حسنی آقا علیہ السلام نے قیامت کی یہ دوہر نشانی بیان کر آقا علیہ السلام نے قیامت کی یہ نشانی اس طرح بیان کریں فرمائیں کہ لوگ نماز قضا کرے ہیں اور اتنی قصر سے اب تو لوگ نماز قضا کر رہے ہیں جیسے نماز فرزی ہیں حضرت حضیفہ بن یامان اور حضیت کا افتالوں سے روایت آقا علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا قلب قیامت کی عالمات جیسے یہ بھی ہیں لوگ قطع تعلقی کر رہے ہیں یعنی رشتہ داروں کو پیم دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع کر دیا جائے ہیں گناہ ہوگی قصرک ہوگی قرآن مجید کو سونے چاندی سے مزین کیا جائے گا مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابت اختیار کریں گے آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے گا اور دوست اور احباب سے بلائی کرے گا گانے والیوں اور آلاتِ مسئلی کی کا رواج عام ہو جائے گا تو اس وقت سرخ آنڈی زمین میں دس جانے شکلِ تطیع ہونے اور دوسرے آزادوں کے آنے سے ڈرتے رہنا اسی حدیثِ مبرکہ کی وضاحت مزید کھول دیتے ہیں جو آج ہمارے سوالے میں عام نہیں جیسے قطع رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دینا رشتہ توڑ دینا قیامت کی علمات میں سے بتایا گیا آج گروہ اور خانداموں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگڑے ہوتے ہیں پھر یہی جگڑے بڑھ کر قطع رحمی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور خاندام کی افراد کئی کئی سالوں تک ایک دوسرے کم ہوں بھی نہیں دیکھتے قناہوں کی قصرت کو قیامت کی علمات میں سے بیان کیا دیا آج ہم اپنے معاشرے پر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کون سا قناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جا رہا تنہائی ہو یا میفے، گھر ہو یا بازار، شہر ہو یا گاؤں ہر جگہ قناہوں کی بھمار ہے بلکہ اب تو قناہوں کی ایسی زیادتی ہے کہ خود کو قناہوں سے بچانا مشکل ترین کام ہو گیا قرآن پاک کو مزین اور عراستہ کیا جانا ہے یہ بھی قرآن قیامت کی علامتوں میں سے آج قرآن پاک کے حلاف کو، اس کی رحل کو، اس کی بائنڈنگ کو اور اس کے عورات کو تو بہت سجایا جاتا ہے مگر اپنے فیردار کو قرآنی اخلاق سے عراستہ کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں آج قرآن پاک جہاں رکھا جائے اس جگہ کی تو سجاوٹ کا خیار رکھا جاتا ہے لیکن دل، دماغ، فکر اور سوچ بھی قرآن پاک کی تعلیمات سے سج جائے تو اس طرف کسی کا دہان نہیں ہے مرد اور عورتوں کا مرد کی مشابق اختیار کرنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے گور بھیجئے آج کونسا ایسا شعبہ اور کونسا ایسا کام ہے جس میں عورت مردوں کی اور مرد عورتوں کی نقالی نہ کر رہے ہوں افسوس آج اور جس کام میں عورتوں کی زیادہ تدار شریک ہو اس سے ہی ترقی کی علامت سمجھا جانے لگا ہے بار کٹوانے، کپڑے پہنے، بزاروں میں گھنے، گاڑیاں چلانے، خریوں پروت کے شعبہ جات، کھیلوں کے مدان، کونسی ایسی جگہ ہے جہاں عورت مردوں کی نقل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی اسی طرح آج مردوں میں دیکھیں تو کمن پہنے، عورتوں کی طرح لمبے بار رکھنے، عورتوں کی طرح کانوں میں زیورات پہنے، سر پر ہر بینٹ لگانے، ہاتھوں اور پاؤں کو مہنی سے ربنے، سمیت کئی کاموں کا رواض پڑھتا لکھائی دے رہا ہے عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی علمات میں سے نقل فرمایا ہے اور عورت زیبکار قیامت کی نشانوں میں یہ بھی بیانتی گئی گانے والی اور آلات موسیقی کی قصرت ہوگی اس بارے میں بھی معاشرے کی سورے ہتھے ہاتھ ہمارے سامنے ہے میوزک اور گانے باجے کا سلام مسلمانوں کو بہا لے جا رہا ہے پہلے تو سینماعوں گروں کی شکل میں مقصود جگہ ہوتی تھی جہاں معاذ اللہ گانے فلمیں اور ڈرامے اور میوزک کا سلسلہ ہوتا مگر تو ہر جگہ اب ہر جگہ گانے اور میوزک کی بمار ہے موبائل میں گانے میوزک ٹی وی میں گانے اور میوزک بزاروں میں گانے اور میوزک ہوتلوں میں گانے اور میوزک پھیلوں میں گانے میوزک بچوں کے جوتوں میں گانے میوزک اور گھروں کا گانے اور میوزک اور سیکولرز میں گانے یعنی سکول وقیرہ میں بھی گانے اور میوزک کالیجز میں گانے اور میوزک بسوں میں گانے اور میوزک کاروں میں گانے اور میوزک جہازوں میں گانے اور میوزک ٹرینوں میں گانے اور میوزک الگرز کونسی ہاتھی جگہ بچی ہے جہاں میوزک نشہ جاں گیا ہو یہاں تک کہ میوزک حرم پاک اللہ کے گھر مدینہ پاک اور ہر مرسز میں بھی میوزک بوجھ رہا اور یہ قیامت کی نشانی میں سے حضرت امام مغزاری فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غروفی فرق کرے گا وہ ان کی ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا بے شک اللہ کریم بندے پر دو خوف جمع نہیں فرماتا لہذا جو دنیا میں ان ہولناکیوں کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں سے محفوظ رہ گئے گا اور خوف سے مراد عورتوں کی طرح رونا دونا نہیں کہ آنکھیں آنسوں سے بہائیں اور سنتے وقت دل نرم ہو جائے پھر تم اسے بول کر اپنے کھیل پوٹ میں مشکول ہو جاؤ بہت سمجھ رہے ہیں یعنی یہ نہیں کہ ابھی آپ کا قیامت کی ہولناکی آپ بتا دیں آپ کے آنکھوں سے آنسوں جاری ہوگے لیکن جیسے ہی مچے سے باہر ہوئے جیسے ہی جلسے سے باہر ہوئے سب کچھ بول بلا گئے اور بولنے کے بعد جو پہلے کر رہے تھے اسی طرح کرنا شروع کر دیا یہ حضرت امام گزاری فرماتے ہیں اس حالت کو خوف سے کوئی حالت نہیں بلکہ جو شخص جس چیز کا خوف رکھتا ہے اس سے باگتا ہے اور جس چیز کی امید رکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے لہذا تمہیں وہی خوف نجات دے گا جو اللہ کریم کی نافرمانی سے روکے اس کی عبادت اور فرما برداری پر اوبارے یہ ہے ہمی کی خوف اور جس میں یہ آگے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی خول آپ کی اسے محفوظ فرما دے گا تو عبادت سے بکا یہ ہم نے صرف مختلف طور پر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین کو تھوڑا کا جمع کیا اور آپ کے گوش گزار کر دیا ایک مختصرن صورت میں لیکن دیکھیں عبادت سے بکا مٹ جانا ہے سارا کش رہنا کش نہیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بے نمازی ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں ہیں آپ جو بھی قضا کر رہا ہے وہ ساری قیامت کی نشانیوں میں آ چکا ہے مرد عورت اور عورت مردوں کی مشابت اتتیار کرنا خاص طور پر میوزک کے بارے میں سرکار مدینہ کے اتنی وعیدیں ہیں کہ اگر انسان سنے تو رونکتے کھڑے ہو جائیں لیکن اس کے ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہے جو ہوئی بے با اور دڑکے سے کریں صرف خود نہ کریں بلکہ دوسروں کا بھی جینا حرام کر دیں تو اب ایک سی مقار اور فکر کر لینا چاہئے ہمارا کام ہے آپ تک باتوں کو پہنچا دینا علامات قیامت کو آپ تک پہنچا دیا اب آپ دیکھئے مہاں پر رہ کر دیکھئے کہ جو سرکار نے فرمایا تھا کیا ہو دی رہا ایک ایک چیز کو کھائیں بابی زباقات ایک ایک چیز ایک ایک پائنٹ پر اگر آپ گورو فکر کریں سرکار کا ہر فرمان حق ہے باقی دو جہاں نے جو فرمایا بابی زباقات ہم اپنی آنکھوں سے بوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو سانس باقی رہ چکے ہیں پتہ نہیں ایک ہے یا دس یا سو یا ہزار جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے اپنی اصلا کرتے رہنے اپنے گھر والوں کی اصلا کرتے رہنے کی توفیق کا بلا عطا فرمائے اللہ افضل دعوائے علیہ وسلم دعائی ربی دعا